موسیقی 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 لبنان میں دھماگوں کی گھون سے حزباللہ ہل گیا ہے ایسا حملہ ہوگا دشمند دیکھے گا بھی نہیں اور پورے لبنان میں خوف تانڈو کرے گا حزباللہ نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا لیکن اب خون سے دیش سن رہا ہے تو حل چل مچ گئی ہے حماس کے سپورٹ میں راکٹ برساتے برساتے لبنان خود ہی یدھ مورچے پر کھڑا ہے اور ساتھ دینے کے لیے جو آنے والا ہے وہ خود ہی لہولوہان ہے یعنی ایران ایران حزباللہ کے لیے کیا کر سکتا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے لبنان کی سیما پر مارے گئے اسرائیل کے دو سائنی حزباللہ نے کر دیا اسرائیل کے خلاف ائر سٹرائک حزباللہ نے اسرائیل کے خلاف فائر کیا سو راکٹ حزباللہ زخمی ہوئے مارے گئے اپنے لڑاکوں کی موت کے بعد اب کیا کرنے والا ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ پوری دنیا اس آشنکہ میں جی رہی ہے کہ کیا اسرائیل لبنان کا یدھ پکا ہے گھوشت یدھ کے بہت پہلے حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ مسائل اور راکٹوں کا حملہ کبھی بند نہیں ہوا لیکن اسرائیل والے سائیبر آٹیک کے بعد لاؤڈ اینڈ کلیر ہو چکا ہے کہ نتنیاہو کے پلان میں جو تھری ایچ یعنی ہوتھی حماس اور حزباللہ ہیں ان میں سے حماس کے بعد حزباللہ کا نمبر آ گیا ہے حزباللہ نیتا حسن نصر اللہ نے کہا کہ لبنان اور سریعہ میں حزباللہ سدسیوں کے خلاف پیجر اور واکی ٹوکی سے کیے گئے حملے ریڈ لائن کو پار کر گئے ہیں حزباللہ جوابی کروائی کرے گا اور فلسطینیوں کے سمرتن میں اسرائیل کے خلاف اپنی لڑائی میں پیشے نہیں ہٹے گا حزباللہ دکشنی لبنان میں ایک ہزار سے زیادہ راکٹ لانچس کو داگنے کے لیے تیار بیٹھا تھا لیکن ٹھیک اس سے پہلے اسرائیل کا غاتک ریاکشن آیا اسرائیل ایئر فوس نے ایئر سٹرائپ شروع کر دیا سوال وہی کہ نصر اللہ کیسے لے گا اسرائیل سے بدلا کیونکہ اسرائیل کوئی دال بھات کا کور نہیں ہے کہ اٹھایا اور کپک لیا حزباللہ جیسے سنگٹنوں سے لڑنے کے لیے اسرائیل نے برشوں سے سنسادن جھوٹا رکھے ہیں ہتھیاروں کا زخیرہ جمع کر رکھا ہے لہٰذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل لبنان کے بیچ کا شکتی سنتولن کیا ہے حزباللہ چف نصر اللہ نے دھمکی دی ہے کہ نہ میں سمجھ بتاؤں گا نہ طریقہ نہ ہی جگہ ہے اسرائیل کو ان حملوں کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی ان حملوں سے حزباللہ کے لڑا کے جڑنے والے نہیں ہیں ہم اپنی محیم جاری رکھیں گے اس کے بعد اسرائیل نے کوئی کور کسر نہیں شوڑی فائٹر جیٹس کو اسکرمبل کیا اور لبنان کی دھرتی پر آگ برسا دی اسرائیل اور لبنان کے بیچ ایک سو تیس کلومیٹر لمبی سیما ہے اسرائیل کا اتری علاقہ اور لبنان کا دکھشری علاقہ اس سیما کو بلیو لائن کہتے ہیں گلوبل فائر پاور میں شامل ایک سو پینٹالیس دیشوں کی سوچی میں لبنان کسی بھی طرح سے اسرائیل کے چکن میں نہیں ہے ایک سو پینٹالیس دیشوں میں اسرائیل کی رینکنگ اٹھارویں ہیں جبکہ لبنان کی ایک سو گیارویں کہیں کوئی سمانتہ نہیں ہے حزباللہ کا تو اپنے دیش لبنان پر ہی پورا آدھپتے نہیں ہے لہٰجہ لڑائی چھیڑی تو حزباللہ کے حصے میں کیا آئے گا یہ بتا پناہ مشکل ہے کیونکہ حزباللہ کے پاس جو ہے وہ ایران کا دیا ہے اور ایران کا حال تو اسرائیل نے یہ کر کے چھوڑا ہے کہ اس کے گھر میں گھس کر حماس صفی اسمایل حانیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ایران دیکھتا رہ گیا ایران کا رشت پتی بتا رہے ہیں کہ اسرائیل حملے میں کیوں ہو رہا ہے کامیاب سنیے ملیون سه ملیون اسرائیلی مسلمونها رو نابود می کنے زن و بچه و پیر و جوان و بیمارستان و مسجد و همه جا رو بمباران می کنے نشستیم نگاہ می کنیم وہ جرعت می کنے این کار می کنے برنکہ ما واهم نیستیم تو ایران ہو یمن کے ہوتھی ہو ترکی ہو سیریا ہو مصر ہو یا جوڈن ہجباللہ کو اسرائیل کی مار سے بچانے کی طاقت اس وقت کسی میں نہیں ہے کیونکہ اسرائیل نے مورال گراؤنڈ بنا رکھا ہے کہ ہجباللہ اسرائیل کے اسططو کے لیے چنوٹی ہے اور اس گراؤنڈ پر امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے لیبنان اسرائیل میں یدھ چھڑتا ہے یعنی اسرائیل ٹانک لے کر لیبنان میں گھستا ہے تو یہ پہلی بار نہیں ہوگا دو ہزار چھے میں ہجباللہ اور اسرائیل کا آمنہ سامنا ہو چکا ہے دو ہزار چھے میں ہوئے سینیکوں کی عدلہ بدلی میں اپنے دو ساتھیوں کو نہیں چھوڑنے کے بعد دو ہزار چھے میں ہزاریل نے دو اسرائیلی سینیکوں کو اٹھا لیا اور اس سے بدلے میں اپنے تین ساتھیوں کو رہا کرنے کی مانگ کی اس مانگ کو اسرائیل نے اپنی بیزتی مانا اس کے بعد اسرائیل نے لیبنان میں ہوائی حملے کیے اور لیبنان کے خلاف یدھ شیڑ دیا اس کے بعد ہزاریل نے اسرائیلی سینیکوں علاقوں کو اپنی مسائلوں سے نشانہ بنایا جنہیں اسرائیلی دیفنس سسٹم ڈیٹیکٹ کرنے میں اسمر تھا اسے یدھ کے دوران اسرائیل اربو ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی سفھلتہ حاصل نہیں کر سکا دنیا کی سب سے مضبوط چینک کہی جانے والی چینک کو بھی ہزاریلی نے نشک کر دیا اور تین ہیلیکاپٹروں بیس ٹینکوں اور ایک لڑاکو پوتھ کو نشک کر دیا اسے یدھ میں اسرائیل کو حزباللہ نے اپنی سین شمتہ کا بہترین پردشن کرتے ہوئے اسرائیل کو پہلی بار ہار کا سوا چکھایا تھا اس کے بعد سے ہی اسرائیل حزباللہ کو ایران کے بعد اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے سوال ہے کیا دو ہزار چوبیس میں یدھ ہوا تو حزباللہ اسرائیل کو سبق سکھانے کی صورت میں ہے اس سوال کا جواب آپ کو دونوں دیشوں کی طاقت کی تلنا سے ساف ہو جائے گا لیبنان کے پاس ایکٹیو سین سنکھیا ہے ماتر اسی ہزار اسرائیل کے پاس ایک لاکھتی ہتر ہزار یعنی دو گنے سے زیادہ اسرائیل کے پاس ریزر فوس چار دشملو چھ پانچ لاکھ ہے جبکہ لیبنان کے پاس ہے ہی نہیں اسرائیل کے پاس اسی ہزار جوانوں کی پیرہ ملٹری فوس ہے جبکہ لیبنان کے پاس صرف پچیس ہزار جوانوں والی پیرہ ملٹری فوس ہے اسرائیل کے پاس چھ سو ایک ائرکرافٹ ہیں جبکہ لیبنان کے پاس صرف اٹھتر اسرائیل کے پاس دو سو اکتالیس فائٹر ائرکرافٹ ہیں جبکہ لیبنان کے پاس ایک بھی نہیں اسرائیل کے پاس بتیس دیڈکیٹڈ اٹیک ائرکرافٹ ہیں وہی لیبنان کے پاس صرف نو ہیں اسرائیل کے پاس ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ 86 ہیں جبکہ لبنان کے پاس ایک بھی نہیں اسرائیل کے پاس 126 ہیلیکوپٹرز ہیں لبنان کے پاس صرف 60 اسرائیل کے پاس 2200 ٹینکس ہیں لبنان کے پاس صرف 361 اسرائیل کے پاس 300 موبائل راکٹ پوجیکٹرز ہیں لبنان کے پاس صرف 30 نو سینہ میں جہازوں اور یدھ پوتوں کے معاملے میں لبنان اسرائیل سے آگے ہیں اسرائیل کے پاس 60 جہاز ہیں جبکہ لبنان کے پاس اس سے 19 زیادہ یعنی 86 جنگ جہازوں کا بیڑا ہے اسرائیل کے پاس 5629 آرمڈ ویکل ہیں لبنان کے پاس 9864 بختربند واہن ہیں اسرائیل کے پاس 48 ائرپورٹس ہیں جبکہ لبنان کے پاس صرف 8 ہی ہیں اسرائیل کے پاس 5 مندرگاہ ہیں جبکہ لبنان کے پاس صرف 2 اتنی لمبی چوڑی سنکھیا بتانے کے پیچھے کا مقصد ہے کہ ایک دم کلیر طور پر سمجھا جا سکے کہ کون کس پر بھاری ہے لیکن 2006 کے جنگ کے دوران بھی اسرائیل طاقت کے پردرشن میں لبنان پر بھاری تھا جب نتیجہ اسرائیل کے پکش میں نہیں نکلا اس وقت ہزباللہ مدھپورو کی سب سے مجبوط اور پرشکت سیناؤں میں سے ایک ہے اور اسرائیل چاروں اور سے شرط روز سکھیرہ دیش رہے نتریاہو کی دماغ میں یہ بھی صاف ہے کہ 2006 کے بعد ہزباللہ سے بدلہ پورا کرنے کا یہی وقت ہے لیکن اس بدلے کی چاہت میں دونوں اور سے ہونے والی موتوں کی تعداد کتنی ہوگی یہ بتاپنا مشکل ہے لبنان میں 17-18 ستمبر کو پیجر اور واکی ٹاکی میں دھماکے ہوئے تھے ان میں 37 لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور 2300 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے تھے ہزباللہ نے ان حملوں کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے ہزباللہ نے اسرائیل کے قبضے والے گولان ہائٹس پر تابر توڑ راکیٹ کی برسات کی ہے راکیٹ اٹیک کے بعد گولان ہائٹس کے جنگلوں میں بھیشہ ناغ لگ گئی ہے گولان ہائٹس پر اسرائیل کا آرمی بیس ہے وہیں حواز شیف یہاں سنوار نے یدھ روکنے کے نیا آفر دیا ہے دیکھئے راجدود کی آنکھ کے بدلے آئی ڈی ایف چیف کو پھوڑے گا ایران ہزباللہ کو پیجر اور ووکی ٹوکی بلاست سے تہلانے والے اسرائیل کو تہران سے کلیر میسیج ملا ہے ایران اپنے راجدود کی آنکھ کا بدلہ اسرائیل کے آرمی چیف سے لینے کا اعلان کر چکا ہے لبنن میں ہوئے اسرائیل کے حملے میں ایران کے راجدود مصطبا امانی کو گم بھیر چھوٹائی ہے جس کے بعد سے ایران بوخلایا ہوا ہے اور ہماس چیف کو سرنگ سے باہر نکالنے کا پلان بنا رہا ہے ہماس چیف یعنی یہیہ سنوار نیتنیاہو کا دشمن نمبر ون اسرائیل کا اگلا شکار جو چاہے کہیے مگر یہی ایک چہرہ ہے جس نے کھاڑی کے بارودی بیٹل گراؤنڈ میں ہر چال اپنے حساب سے چلی اور اب تک نیتنیاہو کو چھکا رہا ہے اسرائیل کے جنگی جیٹ ہماس چیف کا کچھ نہیں بگاڑ پائے ہیں نیتنیاہو کی مسائلیں سنوار کی سرنگ کو توڑ نہیں پائی ہیں آئیڈی ایف کے کمانڈو سنوار کی جھلک بھی نہیں دیکھ پائے ہیں ہماس کا سپریم لیڈر یہیہ سنوار اب یدھ میں اپنی من مطابق شرطیں لگا کر نیتنیاہو کو سرنڈر کروانے کا پلان بنا چکا ہے سنوار نے سیز فائر کی جو شرط رکھی ہے اسے ماننے پر یدھ میں نیتنیاہو کی جیت تو ممکن نہیں ہوگی اسرائیل میڈیا کے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہیہ سنوار نے اسرائیل کے آگے شرط رکھی ہے کہ اسے اور اس کے غرگوں کی جان کے بدلے وہ سب ہی اسرائیلی بندھکوں کو ریحہ کرنے کیلئے تیار ہے سنوار نے اسرائیل کی جیل میں بند کئی ہماس کمانڈروں کو کسی تیسرے دیش میں شرن لینے کی بھی شرط لگائی ہے سنوار نے نیتنیاہو کو سیز فائر کا یہ آفر جان جانے کے خوف میں دیا ہے اس کی اصلی وجہ آئیڈی ایف میجر جنرل ڈین گولفز بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے ہماس کے ٹنل نیٹورک کی سب ہی پرتیں کھول ڈالی ہیں آئیڈی ایف کے میجر جنرل ڈین ہماس کو سرنگ نیٹورک کی بربادی کے نائک کے طور پر پہچانا جانے لگا ہے جنرل ڈین گولفز نے خان یونس میں سنوار کے سرنگ نیٹورک کا بھی پتہ لگا لیا ہے جنرل ڈین کی لیڈرشپ میں آئیڈی ایف اور شن بیٹس کمانڈو سنوار کا سرچ اوپریشن چلا رہے ہیں آئیڈی ایف کے سوپر فائیڈر جنرل ڈین نے یہیہ سنوار کے ہوش اڑا رکھے ہیں موت کے ڈر سے سنوار یدھ ویرام کے نئے نئے پیترے آزما رہا ہے وہیں ہماس چیف کے نئے آفر کے ساتھ ہی اب اسرائیل نے غازہ میں زوردار حملہ شروع کر دیا ہے ویس بینک میں آئیڈی ایف نے ہماس کے ٹاپ کمانڈر کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے آئیڈی ایف اور شن بیٹس نے جوائنٹ اوپریشن میں ہماس کے کئی لڑاکوں کا صفایہ کر دیا ہے ویس بینک میں آئیڈی ایف نے ہماس کے ٹاپ کمانڈر شدی زخارنے کے ساتھ ساتھ لڑاکوں کو مار گرانے کباتیا میں آئیڈی ایف نے زخارنے پر حملے میں فائٹر ڈرون بلڈوزر اور جنگی جیٹ کا استعمال کیا ہے